اچھا حدود آرڈننس کو آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور ویمن پروٹیکشن بل جب انٹریڈیوز ہوا تھا تو وہ کانون بن گیا تو وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کی آپ نے بہت زیادہ مخالفت کی کیوں ویمن پروٹیکشن بل جو تھا وہ ایکچولی ویمن پروٹیکشن کا بل نہیں تھا وہ بلک کے اندر مادر پدر آزاد فاہشی اور یعنی بہیائی پھیلانے کا بل یہ آپ کس بنیاد پر کہتا ہے یہ کس بنیاد پر مخالفت کی تھی ویمن پروٹیکشن ایکٹ کا تو ایک بنیادی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ جو حدود کی کیسز ہیں جو ریپ کیسز ہیں ان میں فرنزک اور واقعاتی شہادت کی بنیاد پر بھی کنوکشن ہو سکتی ہے سزار دی جا سکتی ہے تو اس میں اوریانی اور فاہشت کا افرادی امیسا اکٹرز بل کو یا ایکٹ بنے ہوئے قانون بنے ہوئے کئی سال گبر گئے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں خواتین کو کتنی حقوق ملے ہیں اور یہ کون سا حق ہے جس کی طرف آدمی اشارہ کر سکتا ہے کہ پہلے یہ نہیں ملا تھا اب یہ حقوق ایک جو پرابلم تھا جس کی وجہ سے ویمن پروٹیکشن ایکٹ کارمنٹ نے کہا کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے حدود کا قانون اپنی جدے پر موجود ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے اور ہر مسلمان اس کے سامنے سرخم تسلیم ہے لیکن ایک جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ چار ایڈلٹ میل ویٹنسز جو کہ مسلمان ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے زنا ہوتے ہوئے دیکھا وہ گواہی دیں گے تو کنوکشن ہوگی اور اگر یہ ایویڈنشل بائیڈن کوئی بھی خاتوم پورا نہیں کرتا تھی تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم اس کے خلاف تو جن ثابت نہیں کرتا ہی لیکن تم نے خود تو ایڈمیشن کیا کہ یہ کام ہوگا لہذا تم تو جیل میں ہو یہ پرابلم تھا پرابلم یہ تھا سر جو معاشرین کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی رپورٹ کے مطابق دو زار تین میں جیلے میں اسی فیصد خواتین وہ تھی جو کہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف انہوں نے ریپ کا اعزام لگایا اور انہوں نے جیل میں ڈال دیا دیکھیں اسلام کا مجموعی مفاد جو گیان کرتا ہے اسلام وہ یہ ہے کہ معاشرے سے اس برائی کو جو سے اکھا کر پھیک دیا جائے اور ذکر کہ کوئی ایسا بہودہ آدمی نہیں ہو سکتا نہ اتنا گیا گدرا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے اس جرم یا اس حرالے سے چار گوابی دنیا کو پیش کر دے انہوں نے تو بیش سوٹ پر چورائے پر کوئی آدمی کام کرے گا تو چار گوابی ملیں گے اس لئے اسلام نے اس کو ڈسکریش کیا ہے اور حد تک ڈسکریش کیا ہے کہ یہ بات کوٹی نہ ہونے پائے اس ادباس اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جرم کہیں ہو جائے تو مرد کو بھی اور خواتین کو بھی اس سے گریس کرنا چاہیے کہ وہ چار گواہ تو نہیں ہے نا جب چار گواہ نہیں ہے تو مرد اور خاتون دونوں کو اس سے گریس کرنا چاہیے کہ وہ پبلک لی اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور اس ادباس سے خامحہ کسی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائیں نہ جا کے رپورٹ نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خامحہ رہنا چاہیے یہ کس طرح کی دلیل ہے اگر کسی عورت کے ساتھ ذاتی ہو جاتی ہے آپ قرآن سے جرا کریں میں قرآن کی بات نہیں کر رہا آپ نے ایک دلیل کی قرآن تو اس طرح سے تو آپ ریپ کریں اس کی حوصلہ افضائی نہیں ہوئی گی حوصلہ افضائی تو اس کی ہوگی جب وہ پبلکلی برسر احام تمام چیزوں کو پیش کی جائے گا تو حوصلہ بزائی ہوگی ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ ذاتی کرتا ہے اسے پتہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتہ میں نکل جاؤں گا عورت رپورٹ نہیں کرے گی جو دلیل آپ دے رہے ہیں جو آگی میں آپ دے رہے ہیں دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ آگی میں دے رہے ہیں دیکھیں مسئلہ دلیل کو جسٹیفائی میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں آپ قرآن و سنت کی خلاف بات کرنے کی کوش کر رہا ہے میں اس کو ڈسکر نہیں کرتا ہے اب آپ مجھ پر فتوہ لگا رہے ہیں میں تو صرف جو دلیل کے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آجی دیا ہے دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں میں قرآن و سنت کی خلاف دلیل استعمال نہیں کر رہا ہے میں آپ نے بتا کروں آپ اگر دلیل پڑھ لیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیجھے سیجھے یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتوہ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا میں الحمدللہ اے نبوان مسلم امیر صاحب مجھے کلمہ بھی آتا ہے میں مسلمان ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں اور جتنی محبت آپ کو ہے جتنی محبت آپ کو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی اور اس سے زیادہ محبت مجھے ہوگی لیکن میں کی بات کر رہا ہوں مفتیان کی قرآن پاک کو نظر آتش کیا اس کے صف پر کھڑے ہو کر میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدود لوز ہیں یہ ایک اسلامی معشرے کے لئے قوانین بنائے گئے تھے اور ان قوانین میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو سر آنکھوں پر بتھانا چاہیے ان کا ذکر قرآن میں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معشرہ ہے یہ مسلحتوں کا شکار ہے پرابلمز اس میں ہیں اگر آپ ایک اسلامی قانون کا نفاظ ایک غیر اسلامی معشرے پر کر دیں گے تو اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا یہ میں نہیں کہتا یہ علماء کی دلیل ہے علماء کی دلیل ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو چن چن کر اسلامی قوانین ہی برے لگتے ہیں اور اسی پر لوگ بحث کرتے ہیں اسی لئے میں نے یہ جمعہ استعمال کیا تھا کہ آپ بھی فکموٹس پر اب تک بات کر رہے ہیں ایکس پر تو کوئی بات نہیں کہ نہ ملک اور حالات نہ امت نہ کروڑوں میں میں تو اقلیت جب آئیں گے آپ تو آئیں گے میں نے اس وقت کی بات آپ نے اکثریت کی بات کبھی نہیں کہ اقلیت کی بات کر رہے ہیں آپ نے تمام قوانین کا اکثریت کی بات کرنے کے لیے آپ جائیں آپ اکثریت کی بات کرنے کے لیے آپ کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ میرے پاس مکیل بن کر آگئے ہیں اقلیت ہوں ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی جناب سید منوبر حسن سے ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے بریک کے بعد واپس آؤں گا اور ان سے مزید کچھ سوال پوچھا بریک پوچھا